اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتھے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے یہ میں نے ہاف کےجی آلو لے لیے اس کو بوائل کر کے میش کر لیا اب اس کے اندر جو انگریڈنس میں نے ایڈ کیے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ زیرہ ایڈ کیا زیرہ میں نے بھناوا لے لیا کٹاوا ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون میں نے بھنا کٹا دھنیا لے لیا اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر کٹیوی لال مچ لے لی ہاف ٹی سپون نمک لے لیا اور میں نے ایک لیمن جوس لے لیا ایک لیمو کا رس اور اس کو میں نے جو ہے وہ ایڈ کر دیا اگر مرچے آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کٹیوی یہ میں نے چار مسالہ لے لیا ون ٹیبل سپون اور میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ mix کر لیا اب میں نے ایک پتیری کے اندر آئیل ایڈ کیا اور میں نے ایک سمال سائز بلکل چھوٹی جو ہے وہ پیاز لینی ہے سمال سائز پیاز لی اور اس کو سوٹے کر لینا ہے اس کو برکل ڈارک براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا جو ہے اس کو کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاس جب اس شیو میں ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ہری میرچ ڈال لی ہے اسے فلیور کے لیے میں نے تین سے چار در اس میں ہری میرچ ریٹ کر دیا اگر آپ کو مرچ نمک کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے ایڈ کیا ہے اچھا اس کا فلیور کی دیکھیں میں نے فلیور جو ہے وہ جب اس میں آ جائے تو اس میں جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا تھا آلو کا وہ سارے اس میں ایڈ کر کے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ صرف بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا نہ کلر جینج کرنا ہے بس تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے کہ آلو کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں نے بھون لیا بس زیادہ نہیں بھوننا میں نے دوسرے سائٹ میں نے آٹا گوننا آٹا میں نے ہارڈ گوننا ہے ہارٹا آپ کو سوفٹ نہیں گوننا جسے ہم روٹی کا گونتے ہیں ایسا نہیں تھوڑا سا ہارڈ آٹا گون دے گا سوفٹ گون دیں گے تو وہ پھر سارا پر آٹے ٹوٹ جانے یہ دیکھیں میں نے دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لے لیے بلکل سوٹے چھوٹے سے لینے ہیں اور اگر آپ ہاں سے چاہے تو ہاں سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ میں بیٹر زیادہ اس میں بھڑتی ہوں بہت سے لوگ آٹا زیادہ لیتے ہیں لیکن میں بیٹر زیادہ اس میں ایٹ کرتی ہوں اس طریقے سے اس کو دونوں کو گول گول بیل لیا ہے اور اب بیج میں بیٹر بھڑنا ہے اس طریقے سے اگر آپ آلو اس میں کم ایٹ کریں گے بیٹرز کم ایٹ کریں گے پراتے میں تو آپ کا بلکل شیپ میں پراتا بنے گا لیکن میں یہاں زیادہ بیٹر ایٹ کر رہی ہوں اس میں ٹھیک ہے زیادہ بیٹر ایٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر سے میں نے اس طریقے سے سائٹس کو پریس کر کے بند کر دینا ہے اب دیکھیں اگر اس کو نہ بھی بیلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس پہ پھر بھی میں نے جو ہے وہ ہلکا سا بیلن مار جئے تھا اب میں نے میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ دوہ گرم کر کے اور پراتہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب ایک بلکل سلو آنچ پہ جو ہے ہم نے بلکل سلو فلیم پہ اس کو بنانا ہے ورنہ یہ پھر جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا ایک سائٹ سے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ پکنے دینا ہے یہ دیکھیں میں نے سائٹ چینج کر دیا اور کتنا اچھا اچھا سا جائز کا یہ سکھ چکا ہے اب اس طریقے سے پریس کر کر کے آپ نے دیکھ لیں کیونکہ کچھا جہاں سے رہ جاتا ہے وہ پھر بعد میں نہیں پکتا آئل ڈالنے کے بعد اب اس کو دوبارہ سے سائٹ چینج کر کے میں نے گی اٹ کر دیا آپ چاہیں تیل میں بھی بنا سکتے ہیں میں گی میں بناتی ہوں اس لئے میں گی میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا گی اٹ کرنا اس پہ اور اس طریقے سے آپ کو اس کو گھوماتے رہنا ہے تاکہ ہر جگہ سے جو ہی اچھی طریقے سے پراتھا سکھ جائے کچھا نہ رہے کہیں سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہماری پراتھے کا جوہے وہ کلر آت چکا ہے بہت ہی زبردست سا بنتا ہے اس کو رائتے کے ساتھ آپ سرف کریں بہت یمی سا سوفٹ کریسپی سا یہ بنتا ہے پراتھا اور بہت کم اجزہ سے بنتا ہے یہ زیادہ کوئی اس کے اندر انگریڈنس ایڈ نہیں ہوتے نہ اس میں دھنیا نہ پودی نہ ایسی کوئی چیز نہیں ایڈ ہوتی سریف اور سریف تین چار مسائلوں سے یہ بنتا ہے ہالوی کا پراتھا ضرور ٹرائی کریے گا اگر ریسی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھی سی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ